تو دوستو یہاں سے جو انڈے اٹھانے کا تھا مین ریزن ہمارا یہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پہلے جس کی آپ مس کیا دیکھو دولہ سترہ انڈے ہیں اور یار یہ سارے کے سارے انفرٹائل ہے تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو یہ جو میری پیشی آپ پیجان آوس دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری دو کبوتریوں انڈا پر بیٹھتی تھی جن کے نیچے ہم نے رکھے تھے ہمارے اس بینٹن چکن کے انڈے ان کے نیچے رکھے تھے اور وہ انفرچنلٹی ٹائم زیادہ ہو گیا تو وہ خراب ہو گئے اور پھر ہمیں ساری صفائی کرنی پڑی اور وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ خراب کیوں ہے مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پیر تھا یہ بیٹھا ہے اس کا میل یہ بیٹھا ہے اپنے انڈوں پر دن لگیں گے تو ان کے بھی انڈوں سے بچے باہر آ جائیں گے اور اس بار یہ دو انڈوں پر بیٹھ ہی ہے پچھتی گفہ ان کا یہ خراب ہو گیا تھا مگر اس بار ان کے دونوں انڈے بلکل ٹھیک ہیں کل ہم نے ایک انڈی کی تھی انڈے دونوں بلکل ٹھیک ہیں تو دوستو یہاں سے جو انڈے اٹھانے کا تھا مین ریزن ہمارا یہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تیس دن تو ان کو انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس سے ٹائم اباب ہو گیا تھا اس کے بعد بھی ان سے بچے نہیں نکلائیں ان کے انڈوں سے اور وہ انڈے سے جیسا کرکی نے آپ کو بتایا ہمارے اس بینٹم چکن کے انڈوں پر ہم نے یہ بٹھایا تھا اور ابھی میں آپ کو ان کا سائز دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ابھی تک یہ فل ایڈلٹ نہیں ہوئے تقریباً چھوٹے ہی ہیں ابھی تک یہ ہم اسی سال لائے تھے ہم تقریباً جنوری فیر بجو میں رائے تھے چھوٹے تھے کافی اور آہستہ آہستہ بڑے ہوں کے تو یہ فرٹائل انڈے دیں گے اسی وجہ سے ان کی انڈوں سے بچے نہیں نکلے کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا مگر ان کے نیچے جو ہم نے انڈے رکھے تھے وہ پروپر پورے کے پورے انڈ فرٹائل تھے یہ بلکل جو یہاں پر بیٹھے ہیں لکی کبوتر ہمارے جو ہیں یہ اپنے ہی انڈوں پر بیٹھے ہوئے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کتنے زیادہ انڈے د میں یہ دیکھو یہ سارے جوкоر یہ سارے لائن یہ لائن یہ اور یہ تقریباً ترسولہ سترہ سالہ سترہ انڈے ہیں اور یہ سارے کے سارے انفرٹائل ہے یہ ہمارے چار ٹرکی برٹ کے انڈے ہیں اور یہ چار جو ہیں ہماری اصیر مرگوں کے ہماری جتنے بھی شرح سارے ہمارے بینٹم چیگان کے انڈے ہیں انڈہ... یہ سارے کے سارے انفرٹائل ہیں یہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں اگر آپ جتنے بھی ٹائم رکھیں گے ان سے چیزے نہیں نکلنے والے کیونکہ خود تو یہ کemas ہم ان کو کبوتروں کے نیچے مریوں کے نیچے انکیوبیٹ رہا سکتے ہیں یا ایون اگر ہم انکیوبیٹر میں بھی رکھ دیں گے تو تب بھی یہ انڈے وہاں پر بھی خراب ہی ہوگے اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر جتنے بھی کبوتر بیٹھے تھے نا ان سب کو انڈوں سے اٹھا دی ہے تاکہ یہ بھی ریلیکس گرمی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے تو جب یہ پروپر فرٹائل انڈے دینا سٹارٹ کریں گے تب ہی ہم کچھ پھر ایکسپیرمنٹ ایسا کریں گے جس جو کبوتر وغیرہ کے نیچے فیلال دوستو یہاں پر پیکچو گھوم رہا تھا اس نے اپنا دانا وغیرہ کھا لیا ہے اور ابھی کافی اچھا موسم ہوگا ہے ہوا وغیرہ چلنے رکھ گی تو کبوتروں کو کھولتے پہلے ریو اوریو کو باہر لاکر لگتا تھے آجو آجو ابھی بند ہونے کا ٹائم ہے ابھی بند ہونے کا ٹائم ہے یہ دیکھو جار کتنا بڑھا ہوگئے اور وہ وہاں پر پاگل ہو رہے ہیں کہ ہمیں ڈینگ نیک اور ابھی آپ یہ اس کی کنڈیشن دیکھو پہلے جس کی آپ مستیاں دیکھو تو یہ دیکھو دوستو سائیڈز اس کے سارے پر بھر چکے ہیں اور دو تین دن بعد میں بناوں گا اس کی شورٹ تو ہم اپلوڈ کریں گے جس میں ہم اس کے بفور اور آفٹر کے ریزلٹ دکھائیں گے تو پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ یہ بلک جب لائے تھے بلکل اتنا سا جیت ہوتا تھا بلکل گنجا تھا صرف اس کے سر پر کرتے باقی نہ دمتی اور باقی جو اس کے پرو کا سکیلٹر نے وہ بھی پورا نظر آتا تھا بٹ آہستہ آہستہ یہ رکابر ہو چکا ہے اور بفور آفٹر کا میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا اور یہ دیکھو ریو کے کام باقی ابھی یہاں پر کبوتر جب تک دانہ کھا دیتے ہیں تو تب تک ہم لوگ ہیں وہ انڈے کی کینٹلن کر لیتے ہیں یار بنا ہوئے تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو ہوپ آپ کو اچھے لگئے گا اور آپ کو اچھے لگئے تو سلوکو لائک ترسنے کرنا اور ہمارے چینل ملک کے لام کو سبسکرائب پیداس میں کرنا وہ یہاں نیچہ مارا ٹکٹور دیا اور اسے بجھا کرنا آپ بھی سپورٹ کرنا میں نے انشاءاللہ کا اللہ حافظ